موسیقی نمشکار میں ہر روز تھوڑا بیٹ جاتا ہوں میں ہر روز تھوڑا ریت جاتا ہوں ہر روز وقت کے گردوں گبار میں عتیت کا کھمار دفن ہو جاتا ہے میری صبحیں میری شامیں بس یوں ہی سنجے کی طرح سب کچھ دیکھتی ہیں مہا بھارت کے ابھی شبت ید کی طرح میں بس ایک کبھاور ہوں جس کے آگے بہت کچھ دن رات ہوتا ہے لیکن میں یعنی وجہ چاک پتھروں کے شہر میں پتھر بن چکا ہوں وعدوں کے رکت رنجت اتحاس کے چلتے جب ورطمان کو چھلنی ہوتے دیکھتا ہوں تو میرا پتھر سا کلیجہ بھی پگل جاتا ہے لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب ایک فلمیں فسانے کے فساد میں راجنیتی کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں اتحاس کے آڑ میں جب بھوش کے ووٹوں کا کھیل دیکھتا ہے راجنیتی کا میل دیکھتا ہے سچ کہوں تو پتھروں میں ڈھلا میرا جسم بھی تھوڑا سہر جاتا ہے نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ویجہ چاک اور میں ہوں ویجہ ترویدی پجماوت فلم پر ہنگامے کا دور جاری ہے ووٹوں کی جگل بندی شروع ہو چکی ہے راجنیتی کی تلواریں چمکائی جا رہی ہیں تیاری چناوی فسل کاٹنے کی ہمارے ساتھ ہیں گلاب چند کٹاریا صاحب جو راجستان کے سرکار میں گرہ منتری ہیں جیپور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جسٹس اوشا مہرا جو ریٹائر جیج ہیں دلی سے ہیں دلی ہائی کورٹ میں رہی ہیں کونکا لال صدانند جو مشہور عبی نیتری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں جہنہ رانویاس بھارتی ایجنتہ پارٹی کے راشتری پروکتہ ہیں امدہ باس سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر کپل کمار صاحب جو اتحاس کار ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رینوکا شرمہ جی ساماجی کارکرتہ اور آر ایس ایس کی وچارک ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں گجیندر شنگ شیخہوت کارنی سینہ کے پروکتہ ہیں جیپوری سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں انجو گپتہ جی جو دلی یونیورسٹی میں چالیس ہزار کے قریب لڑکیوں کو ایک طاقت دے رہی ہیں وومن ایمپاورمنٹ پر کام کر رہی ہیں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے آج کا مدہ پدماوت کے بہانے جنون کے حوالے پورا دیش کہیں دھمکی کہیں آگجنی راجستان میں ہونے والے ہیں چناؤ ووٹ بینک سادھنی کی قوائد پڑھیں گرنی سینہ فلحال کانگریس کے ساتھ راجپوتوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے کی اندیکھی پدماوت کی کسوٹی پر وسندھنا سرکار کس طرف گھومے گا ووٹ بینک کا گھومر کیونکہ یہ گھومر ہے نکھرالی اس خاص مددے پر چچا کرنے کے لیے ہمارے سبھی مہمان موجود ہیں پروفیسر کپیل کمار صاحب سے شروع کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ نے یہ فلم دیکھ لیا ہے مجھے تو یہ موقع نہیں ملا اور بہت سارے لوگ جو سڑکوں پر ہیں جو پردرشن کر رہے ہیں جو تلواریں نکال رہے ہیں ان لوگوں نے بھی جیادہ تر لوگوں نے فلم نہیں دیکھی ہے کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس فلم کے بارے میں دیکھیں امانداری کی بات یہ ہے کہ یہ فلم دو دیشیوں سے بنای گئی ہے ایک اپنا پیسہ کمانے کے لیے اور دوسرا دیش کے اندر ویبین سمودائیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے جسے کہ میں بربادی کی مانسکتہ بولتا ہوں اور میں پوری اترادیتو کے ساتھ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے فلم کو شروع سے آخیر تک دیکھا ہے بنسالی صاحب کے ساتھ نہیں جی بنسالی صاحب نہیں تھے ان کے کوئی رپیزنٹیٹیو نہیں تھے ہم تھے ارون سنگھ جی تھے ارون سنگھ جی تھے ادھے پور سے وہ پروفیسر تھی اپنا تو آپ نے کیا رائے دی بنسالی جی کو ہم نے پہلی رائے کھڑے ہو کر کہ میں نے یہ کہا تھا بنسالی جی سے کہ میں نے اس فلم کو ایک اتیاس کے ودیارتی کے روپ میں ایک اتیاسکار کے روپ میں ایک عام ناغرک کے روپ میں دیکھا پدماوت کو جو اب پدماوت ہو گیا ہے پہلے پدماوت ہی تھا اس کو آپ ہسٹوریکل کریکٹر مان رہے ہیں یا فکشن مان رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات سنیے یہ ایک عجیب تماشا شروع ہو گیا ہے کہ یہ فکشن ہے کیوں کیا چتور کا نام ہسٹوریکل نہیں ہے کیا علاودین کھلجی ہسٹوریکل نہیں ہے کیا ملک گفور ہسٹوریکل نہیں ہے کیا رتن سنگھ ہسٹوریکل نہیں ہے اب ان ناموں کو جب آپ استعمال کریں گے اور پھر آپ کھلوار کریں گے تو میں نے پہلا سنٹنس میرا یہ تھا کہ ہسٹوریکل فکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اتیاسی کلپنا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یا تا فکشن ہوگا یا اتیاس ہوگا یا کلپنا ہوگی آپ لوگ یہ نام ہٹا دیجئے اس فلم میں سے بہت بڑیہ مسالہ فلم ہے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے ہیروین نے اور ہیروز نے سب نے مل کر کے اس کے اندر آپ اسے مسالہ فلم کی طریقے سے چلائیے بہت سی ایسی فلمیں آتی ہیں لیکن اگر آپ اتیاس ایک نام اس میں ڈالیں گے تو دکت ہوگی اس کے اندر جوہر آپ ڈال رہے ہیں دیکھیں جوہر ایک بہت پاویتر چیز ہے اور مجھے اپنے دیش کے بدھی جیویوں پر رونا آ رہا ہے کہ بار بار میڈیا میں اور پریس میں ریپورٹ آتی ہے کہ صاحب اس میں ستی کو گوروان نے اتنی کیا گیا ہے ارے بھئی ستی ایک الگ چیز ہے جوہر ایک الگ چیز ہے ان دونوں کا انتر تو سمجھ لیجئے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے جسٹس اوشہ مہرہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جسٹس اوشہ مہرہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے آپ نے بہت مہتپونڈ فیصلے دیئے ہیں بہت ساری چیزوں کو گمبیرتا سے دیکھا ہے ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس مسئلے کو لے کر پدماوت فلم کو لے کر کہ اسے ریلیج کیا جانا چاہیے آپ کیسے مسئلے ویسے تو مانا جاتا ہے کہ نیائے ہندوستان میں دیری سے ملتا ہے لیکن اصل نیائے تو تب ہوتا ہے جب دیری سے ملا نیائے بھی ایجیکیٹ ہو جائے ایسے ہے سپریم کورٹ کے سامنے مدہ تھا کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے انہوں نے اس کو انٹرپیٹ کیا اور پھر کہا کہ اب یہ جو بین لگایا ہے سٹیٹوں نے وہ لیفٹ کر لیا جائے اب اس مووی ہسٹوریکل ہے یا فکشن ہے یا اس میں کس کس سٹیٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ مدہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا ان کے سامنے تھا کہ ایکسپریشن رائٹ آف ایکسپریشن رائٹ آف سپیچ کیا ہوتا ہے اور اس کیس میں انہوں نے اپھولڈ کیا کہ یہ رائٹ آف ایکسپریشن ہے اس لیے یہ پکچر دکھائی دی جائے جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے آدھیج دیا تو راجی سرکاروں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے راجی سرکاروں کی جمعیواری ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی آرڈر کو کمپلائی کریں اگر ان کو کوئی ابجیکشن ہے جی تو یہ واپس سپریم کورٹ میں جائے اور ریویو کریں ریویو کے لیے عرضی لگائیں لیکن میڈم جب راجی سرکاری یہ کہتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو کمپلائی جی کمپلائیس کی بات ہی کروں جی اگر لاؤ آرڈر کی سیچویشن ایسی ہے اور گمبیر ہے تو وہ سٹیٹ سپریم کورٹ میں واپس جائے اور اس کو ایویڈنس دے کہ یہ لاؤ آرڈر کی سیچویشن ہے جو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں ایسے تو ایسے تو بڑے دنگے فساد ہوتے ہیں تو پلیس کس لیے ہے سٹیٹ کا لاؤ آرڈر کس لیے ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے جی تو لیکن جب راجے سرکاریں یہ کہتی ہیں کہ لاؤ آرڈر کی سیچویشن ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ دیکھئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس طرح سے ہاتھ جھاڑ سکتا ہے کہ لاؤ آرڈر کیول راجے سرکاروں کو دیکھنا چاہیے میرا ایک اور سوال جب بحث چل رہی تھی سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں سپریم کورٹ کے سامنے آیا جی کی لاؤ آرڈر سیچویشن ہے جی چونکہ کچھ سوسائٹی والے دنگہ فساد کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں لاؤ آرڈر سیچویشن ہو گئی ہے جی جی میں ایک سوال یہاں ایسا کوئی ایویڈنس پرویوز نہیں ہوا جتشپ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ بات آئی freedom of expression freedom of expression کی بات اگر ہم یہ مان لیں اور اگر unbridled freedom of expression ہم دے دیتے ہیں ہنجی تو جس کی وجہ سے دنگہ ہونے کی ہو میں نے تو فلم دیکھتے ہی پہلا میرا سینٹنس ان کے بورڈ کے چیف سے یہ تھا ان سے پرسون سے کہ یہ فلم جس طریقے سے آپ دکھا رہے ہیں یہ اس دیش میں آگ لگا دے گی میں ایک اسٹوریان ہوں ایک سوشل سائنٹیسٹ ہوں آپ کیا فلم میں دیکھئے ابھی تو صرف راجپوچ سمیدائے کھڑا ہوا ہے کل کچھ اوازی صاحب بولے ہیں جس طریقے کے ڈائلوگ ہیں اس فلم کے اندر کوٹ کو میرا ماننا ہے کہ کوٹ کو کم سے کم یہ دیکھنا تو چاہیے تھا کہ اس فلم میں ڈائلوگ کیا ہیں جن کی اب ایویکتی فریزم کی مانگی جا رہی ہے ایک سپردائے دوسرے سپردائے کے خلاف کرنے کے لیے اور میڈم یہ جانتے ہوئے کہ وہ آدمی قتل کرنے جا رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں وندوقات میں لے کے گولی مارتے ہوئے لیکن جب تک وہ گولی مار نہیں دے گا تب تک میں نہیں مانوں گا کہ اس نے قتل کیا ہے تب تک میں وہاں کھڑا ہوا دیکھتے رہوں گا ٹھیک ہے جسٹس جی جسٹس ساہب میں آپ سے سہمت ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ سارے ڈائلوگ دیکھ لینے چاہیے تھے آ 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 راجستان کی ستتی بھی سامان ہے لیکن جب سے اس پیل کو ریلیس کرنے کی بات آئی تب سے ہمارے ہاں بیبھرن سنگٹھنوں کے دوارہ اس کا بھرنگ کر ویرود ہو رہا ہے جگہ جگہ جلوس جل سے ہو رہے ہیں لوگوں کی ایک طرح سے بہت اگرہ بھاؤنا سامنے آ رہی ہے پھر بھی ہم ابھی تک تو اس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ لوگوں میں ان کے پرتی جو سدھا اور سانگوٹی ہے جی اور ان کے جو جس پرکار کا کرتے اکیاس پہ درج ہوا ہے اس کے پرتی ہے کہ بہت ہی آتمی لگاؤ ہے سوابیمان کا بھی لگاؤ ہے اس پر جب چوٹ ہو رہی ہے اس پیلم کے مادیم سے تو ان میں ایک آکروش ہے گصہ ہے جگہ جگہ پردرشان دھرنے اور ویبھین پرکار کے ایک آیوجنوں کے دوارہ نشی ترو سے ہم کو نیامی ترو سے کہیں کہیں کوئن کوئی گھٹنا درگٹنا کو فیس کرنا پڑا جی کٹاری صاحب آپ کی سرکار نے مطلق گریہ مانترالے نے ایک آدیش جاری کیا کہ کہ the government of rajasthan considers it necessary to do so in public interest to maintain the law and order situation this ban on exhibition of the film shall come into effect from january 17 2018 no cinema owner or distributor shall exhibit the said movie in any cinema multiplex video cinema turing cinema etc within the jurisdiction of the state of rajasthan سر جایپور تو میرا پسند کا شہر ہے میرا home city بھی ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ جایپور آ کر یہ film دیکھوں گا کٹاریا جی جیسے مجبوط گریہ منتری کے راج میں تو کوئی چنتہ مجھے ہوگی نہیں کیا کریں دیکھ سر اس پورے مسئلے کو آپ کو لائنڈ آرڈر پروپلم کر کے کیوں لائے رہے ہیں جو ادیاز سے چھیڑ چھاڑ ہے جی کٹاریا صاحب مجھے آپ کے آواز کٹ رہی ہے مجھے برابر نہیں سنائی کٹاریا جی میں آپ کے گریہ منترالے کا آدیش پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے سترہ جنوری کو کہا کہ یہ فلم کہیں نہیں دکھائی جانی چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ جایپور میرا home town ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ کٹاریا جی جیسے مجبوط home minister کے رہتے ہو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں فلم جاپور دیکھنے ہی آ جاؤں گا مجھے جی آپ کے آواز کٹ رہی ہے مجھے نہیں سنائی دیرہا برابر جی میں آپ کے پاس پھر سے آتا ہوں آنجو جی آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ ڈلی وشو ادیالے میں ستائیس اجا لڑکیوں کو پڑھا رہی ہیں دیشاہ دے رہی ہے یہ کیا مہلاؤں کی سممان سے جڑا ہوا مسئلہ آپ کو لگتا ہے بالکل مجھے جی مجھے یہ لگتا ہے کہ جس موبی میں مہلہ سممان پہ آہت کیا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم ایک طرف تو ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر ایسی موبی بنا کے پورے دیش بھر میں دکھانا چاہتے ہیں جس میں مہلہ سممان کو اتنا بڑا آہت پہنچایا گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بادہ ہے ویمن ایمپاورمنٹ میں اور ای تنگ آئی سپیک فر آل دا ویمن اف انڈیا کی وی کین نوٹ اس چیز کو ہم ایک ایک سکیوز نہیں بنا سکتے کی فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ میں ہم کسی بھی بہانے سے کسی کو آہت نہیں پہنچا سکتے اور پدماواتی جی تو لوکھگان میں راجستان کے اندر اور باقی کنٹری میں بھی کافی صدیوں سے گایا گیا ان کی ویرگا تھا تو یہ لوگوں کے دل سے جڑی ہوئی چیز ہے تو فریڈم آف سپیچ کے بہانے ہم اس کو آہت بلکل نہیں پہنچا سکتے لیکن آپ سمجھتے کہ کوئی سے ایمپاورمنٹ پر فرق پڑ رہا ہے بلکل میں سمجھتی ہوں کیونکہ ایمپاورمنٹ ایک بیسیکلی ایک مہلا کے من کو سٹرونگ کرنے کی بات ہے اگر ہم من کو کمزور کر دیں گے ہم ایسی چیز دکھائیں گے جس سے کی ایک ستری کا سممان پر بات آ جاتی ہے تو وہ دیفنیٹلی ویمن ایمپاورمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے اور انہا نیگیٹیو بھی رینوکا جی آپ بہت سنسکار کی ویچار دھارا کی بات کرتے ہیں میں بہت آپ کا سممان کرتا ہوں کیونکہ اتنا سممان سنسکار تو مجھے آتے نہیں ہے سیکھا نہیں میں نے لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب باتیں سنسکار سے جڑی ہوئی ہیں ویجے جی میں آپ کا بھی بہت سممان کرتی ہوں اور یہاں پہ جو بھی سممان نگر میٹھے ہیں انہوں نے اپنی بات رکھی ان کا بھی بہت سممان کرتی ہوں کپل جی نے جیسے کہا کہ یہ مووی بنائی ہی اسی لئے گئی ہے کہ دیش میں آگ لگائی جائے میں اس بات سے سہمت ہوں کیوں آپ کو بانسالی جی کو کوئی انٹی نیشنل آرٹیس مانتے ہیں کیا دیکھیں کرم تو ان کے اسی طرح کے ہیں اگر شروع سے انت تک ان کی کتھا گائی جائے تو انہوں نے صرف یہی کام کیا ہے اس میں ہمارے پوروجو کو گلت طریقے سے دکھایا گیا ہے ہماری جو سوابیمان ہیں پدماواتی ماں ان کو گلت طریقے سے پیش کیا گیا ہے ہمارے اتحاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے کپل جی نے بھی کہا اس میں کوئی دوراہے والی بات نہیں ہے اس سے ہماری بھاوناوں کو ٹھےس پہنچتی ہے مہلاؤں کے سممان کو ٹھےس پہنچتی ہے اور اس دیش کی اکھنڈتا کو بھی ٹھےس پہنچ رہی ہے ویجا جی آپ یہاں بیٹھیں ہیں لیکن جب لوگوں نے فلم دیکھی نہیں تو وہ کیوں اس پر ویروت کر رہے ہیں کپل جی نے دیکھ لیے فلم تو ٹھیک ہے ان کے بات کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے وچار ہو سکتے ہیں دیکھنے کے بعد جنہوں نے دیکھی نہ ہو وہ تلواریں لے کر نکل کر آ جائیں اور آپ کے نیتراتوں میں جن راجیوں میں سرکاریں چل رہی ہیں کٹاریا جی جیسے مجبوط ہوم منسٹر ہیں مکہ منتری ہیں وہ کیول نیری دکھائی دیتے رہے نیری کی بات نہیں ہے جب آپ کسی کی بھاوناوں پر بھاونا ہے آپ نے تو جانی نہیں میٹم آپ ٹریلر تو دیکھیں مووی کا میں نے بھی ٹریلر دیکھا ہے اس میں دیکھیں اتحاس کے ساتھ کیسے چھیڑ چھاڑ کی گئی میں بلکل بھی ایسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ میری ماں کو جو اتنی ویرانگنا جنہوں نے اتحاس رچ دیا جنہوں نے ہمیں سممان کا موقع دیا اپنے سر اٹھانے کا موقع دیا انہیں ہم اس طریقے سے اپنی کمر دکھاتے ہوئے نرتے کرتے ہوئے سب کے سامنے دکھا رہے ہیں مجھے یہ بات بلکل حضم نہیں ہوتی ہے کہ پور وجو کوئی اس طریقے سے جسٹس مہرہ جسٹس مہرہ آپ مہلاؤں سے جڑے مددوں پر بہت صاف طریقے سے بولتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہلاؤں کے سممان کا معاملہ ہے سیدھا سیدھا دیکھیں جو ایجیٹیشن چل رہی ہے وہ مہلاؤں کے سممان کے بارے میں نہیں چل رہے جی وہ اس لیے چل رہی ہے کہ یہ اتحاس کو گلت پریزنٹ کیا گیا ہے جی تو اس لیے اس میں نہ تو ایمپاورمنٹ کا کوسچن آرائز ہوتا ہے نہ مہلاؤں کا کوسچن آرائز ہوتا ہے ہم ہم تو آپ اس کو پولٹیکل کوسچن کی طرح سے دیکھ رہے ہیں میں ایک سین دیتا ہوں آپ کو اس مووی میں سے میڈم یہ سین سنیے لاسٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ پدماوطی آٹھ سو ڈولیاں لے کر کے ڈلی آ جاتی ہیں ہم ہم اور وہ ڈولیاں جو ہیں کلے کے اندر وہ سارے سینک ہیں ان میں اس کے بعد میں کھل جی کی رانی جو ہے وہ سواگت کرتی ہے پدماوطی کا جی اور بجائی یہ کہ وہ لوگ لڑ کر کے اور جیت کر کے رتن سنگھ کو وہاں سے لے گئے ہیں یہ دکھاتی ہے کہ پدماوطی کو جو ہے وہ ایک نیچے سرنگ میں لے جاتی ہے جہاں پہ کہ رتن سنگھ کہہ دے اور چپ چاپ وہاں پہ رتن سنگھ کی بیڑیاں کھلوا کے یہ کہتی ہیں کہ یہاں سے لے کے اس کو چپ چاپ جو ہے سرنگ سے نکل جاؤ کہ تمہارا کھل جی جو ہے تم پہ تب تک تم کو پکڑ دا پائے اور ڈرپوک کی طریقے سے ان کو جو ہے سرنگ سے باہر نکالا جاتا ہے جو کہ پوری جو ٹریڈیشنل آسپیکٹ ہے اس سے الگ ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک ڈائلوگ ہے جب کھل جی کہتا ہے کہ اگر رتن سنگھ کے زندہ واپس آپ کو چاہیے تو پدمنی کو بھیج دو تو جو پہلی رانی ہے اس کو ویلن کے طور پر دکھاتے ہیں کہتے ہیں پدمنی کو بھیج دو جتور تو بچ جائے گا جبکہ ساری رانیاں اور وہ ملکے جو ہے جوہر اور وہ سب کے لیے تیار ہیں یہ ڈائلوگ دکھائیں ہیں ہماری ویرتا کی گاتہ آ دی گئی اور میں آئے اور میں بتا ہوں آپ کو دیکھئے میں اس لیے سینز کو پہلے نہیں دکھانا چاہتا کہ کل کو کوئی میرے اوپر آ رہا اپنا لگا دے کہ آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اتنا کہوں گا کہ آج ایک سمپردائے بولا ہے جس طریقے کے ڈائلوگ اس کے اندر موجود ہیں آج ہمارا سماج وہ سماج نہیں ہے جو چالیس سال پہلے پدماواتی آئی تھی وہ سنسٹیویٹی نہیں ہے وہ اوپننگ نہیں ہے سماج بدلتا ہے تو سماج تو آگے بڑھنا چاہیے سماج آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے مکاس کی فلمیں بنائے نا پھر پھر کیوں کسی کے اُن سے چھیڑ چھاڑ کریں سوطنتتہ کے نام پہ میں جسٹیزی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیا دیش کا قانون پھر فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے ایک نہیں ہوگا پھر سلمان رشدی کی کتاب کیوں بند کی گئی ہے اس کا بھی ویروہ دھوا تھا پروپیسر صاحب اس کا بھی ویروہ دھوا تھا اب اس کو پولٹیکل پیس مدلی تسلیمہ نسرین کی بنگال میں انٹری یوں بند کی گئی ہے اس کا بھی ویروہ دھوا دیکھئے ویروہ دھو پھر اب بھی ہو رہا دیکھئے ایک طرفہ ویروہ دھو جائے دیکھئے ایک بات سنیے میری سنیے بات آپ کی ایک بات اور کہنا چاہتا ہم سنیے اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ پردہان منطری کے داری کے بال کٹ لاؤ اور میں ایک کروڑ دا روپے دوں گا سپورٹ کی بات نہیں ہے اس پہ دو ویروہ دھو نہیں ہوگا سمجھے جائنہاران ویاز جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ناک کٹ لوں گا تو سارا دیش کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سپورٹ کر رہے ہیں بلکل نہیں کر رہا تو بس پھر بات کرنا ہوگا ایک طرفہ سیکولینزم نہیں چلے گا ٹھیک ہے جائنہاران ویاز جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں احمد آباد سے گجرات کے بھارتی اجنتہ پارٹی کے ورش نیتا ہیں سرکار میں منتری رہ چکے ہیں ویاز جی آپ کا بہت سواگت ہے ویاز جی آپ کی مجھے آج کمی کھل رہی ہے اس سرکار میں اتنا مجبوط نیتا مکھ منتری ہوتا تو محسانہ میں بسیں نہیں جلائی جاتی ویاز جی دیکھیں آپ میری جنتہ مت کریں اور سرکار سرکار کا کام کر رہی ہے کبھی اسے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں سرکار سکشمہ اس طرح کی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے لیکن بسیں جل رہی ہیں مجھے پکا پتا ہے کہ جائنہاران جی منترہ علیہ میں ہوتے سرکار میں ہوتے تو نہیں جلتی بسیں دیکھیں میرے اور آپ کی کچھ ویشیشی آج پریم بھاو آپ کو ویت کر رہے ہیں آپ کے پریم بھاونا کا آدھر کرتا ہوں مگر اسے ویتگت چیزوں سے مت جوڑیے ٹھیک ہے کٹاریا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن کنیکا سادانند ہمارے ساتھ جوڑ گئی ہیں فلم ایکٹریس ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں کنیکا جی مسئلہ ہو رہا ہے کہ freedom of expression کے نام پر کہاں تک جایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ گرہے منتری راجستان سرکار کے کٹاریا جی بھی جڑے ہوئے ہیں اس لئے پہلے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں پھر میں کٹاریا جی کے پاس جانا چاہتا ہوں جی پہلی بات تو freedom of expression اگر ہم لوگ ایک creative انسان کا expression ہم لوگ respect نہیں کریں گے تو ہمیں ان لوگ کو بھی respect نہیں کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیپیکہ پاڑکون کو وہ دھرتی میں گار دیں گے سنجی لیلہ بنسالی کو مار ڈارنگ ان کا freedom of expression ٹھیک ہے اور یہاں کسی نے ایک creative چیز بنائی ہے راجپوتوں کے بارے میں اتنی اچھی چیز جو trailer میں انہوں نے کہا کہ بھئی بہت برا ہوا ہے trailer میں میں نے دیکھا کیا برا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے جو تلوار کی نوک پہ دشمان کو رکھے وہ راجپوت تو یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے آدھے لوگوں نے جو نہیں دیکھا دوسری بات یہ بات جو ہے یہ freedom of expression empowerment یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب یہاں پہ صرف یہ ہے کہ elections ہونے والے ہیں ان کا vote bank ہے اور vote bank کو cater کرنے کے لئے یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں vote bank میں vote bank میں vote bank میں vote bank سارا vote bank سارا میری بات سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے میری بات کمپیٹ کری دیجئے سنیے مات پروفیسر صاحب آپ رہے ہیں کہ کیا پولیوڈ پولیٹک سنیے پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب جی کنیکا جی آپ بولیے میری بات ارے بھائی میں اتنی سلیخے سے آپ لوگ کی بات سن رہی تھی جی کنیکا تھوڑا سا تو عزت بخشی آپ ابھی women empowerment کی بات کریں ایک ومن کی آواز کو دبا رہے ہیں آپ کیسے اپاورمنٹ کی بات کی آپ بولیے اور پدماواتی جی کی کہانی اگر بتانا women empowerment کے خلاف ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سچمچ چیک کرنا چاہیے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ پدماواتی جی جو ہے وہ ایک ایک سیمبل ہے empowered woman کی she is a symbol of empowerment اگر آپ ان کی کہانی بتائیں گے تو it is going to help جی انکریج ہوگا وہ عورتوں کو آپ انکریج کریں گے جی سنیے ایک مند یا تو سب لوگ بول لے جی آپ بولیے مجھے بولنے دیں آپ بولیے this is very wrong آپ بولیے پہلے مجھے ایک بات بتائیے جب ہم manifesto بناتے ہیں election کے وقت تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو security شکشہ سوچتہ سب دیں گے تو کہاں گئی security اگر آپ کہہ رہے گی law and order situation ہے تو آپ چن کر آئے آپ کے manifesto میں آپ نے بولا ہوگا کہ ہم safe state دیں گے ہم ہم سب کی safety تو پھر آپ آپ اس چیز پر نہیں عمل نہیں کر رہے ہیں اور contempt of court کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگ بسے جلا رہے ہیں یہ کہاں کی یہ کہاں کی شانیت ہے کٹاریا صاحب آپ یود کو برامت کر رہے ہیں کٹاریا صاحب کنیکا جی نے ایک اور نئی بات کہہ دی کہ elections اور politics کا مسئلہ ہے ویسے پتا ہے کہ دو جو لوگ سبا سیٹ ہیں وہاں پر election ہو رہا ہے اجمیر میں اور الور میں اور مانڈلگر جو آپ کے علاقے کے پاس میں ہے وہاں پر ویدان صاحبہ کا بھی اپچنا ہو رہا ہے لیکن کٹاریا جی تو اتنے بڑے نیتہ ان کو اس سب چھوٹے چھوٹے چیزوں کی کہاں جرورت ہے election جیتنے کے لیے اور آپ جیسا کدہور ہوم منسٹر کے ہوتے ہوئے فلم نہ ریلیج ہو law and order کا بہانہ ہو میں سوچتا ہوں شاید یہ سوچنا غلط ہوگا ایک سال پہلے ہی اس وشے کو لے کر جیپور میں لوگوں کا ویروض ہوا جس سمیں یہ فلم بن رہی تھی اس سمیں بھی لوگوں اس سمیں نہ کوئی چناؤ تھا نہ کوئی چناؤ کی بات تھی کیول اس سمیں چناؤ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو جوڑنا یہ اچت نہیں ہوگا لوگوں کی پجمنی کے پرتی جو شدہ اور جو غوروں کا نبھا ہوتا ہے میوار کو اور میوار کے راج پریوار میں اس پرکار کی مہلہ ہیں جو ستیتو کی رکشہ کے لیے اتنا بڑا جوہر کر سکتی ہے اور اپنے پوروشوں کو رن بھومی میں سب کچھ نیوچھاور کرنے کی پریڑنا دے سکتی ہے اس پر تھوڑا سا آگھات جب لوگوں کو لگا تو لوگوں کے من میں آکروش تھا یہ کوئی ہمارے چناؤ کے تین دن پہلے آکروش شروع نہیں ہوا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ گلت کہہ رہے ہیں یہ شروعات ہو گئی تھی جب یہ فلم بن رہی تھی اور ہمارے یہاں ہی اس کی شٹنگ چل رہی تھی تب ہی پہلی جگڑا ہوا تھا تو تب سے لے کر کے لوگوں کا ویروت چل رہا ہے کہ وہ اس کو چناؤ سے جوڑنا یہ چھوٹی مانسکتہ کا پریچے دے رہا ہے کٹھاریا صاحب اب کیا سپریم کورٹ نے تو آپ کو آدیش دیا ہے کہ فلم کو چلانا ہے اب کیا آپ کی سپریم کورٹ کے آدیش کی ہم سممان کرتے ہیں لیکن سمیدھان میں اور بھی ہم کو ادھکار پرابت ہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو ورڈ ٹو ورڈ پڑا ہے ہم نے تمہارے سارے ادھکاریوں نے مل کر کے اس پر چرچہ کی ہے اور ہم اس میں آگے جو ہے اس کی اپیل میں جائیں گے اس کی ریوو کریں گے ریوو کے لیے ہم نے اپنی طرف سے تیاری شروع کی ہے اور ہم کورٹ کو پھر سے اس بارے میں پردیش کے لانڈ آرڈر کو بھی مینٹین کرنے کے لیے اور اتھیاس کے پہلوں کو کسی بھی پرکار سے کوئی تو بھی ہلکا پن سے نہ لے اس بھاونہ کو دھیان میں رکھ کر پردیش کی جو ایک اجول اتھیاس رہا ہے میوار کا اور جن کے کارن سے رہا ہے اس پر کسی پرکار کی لوگوں کے من پر نہیں لگے اور دوسرا سپریم کورٹ کی جو آدیش ہوئے اس کی اس کا عجت کرتے ہوئے اگر ہم ان سمویدھان میں جو ادھکار پراپ تھے اس کے آدھار پر ہم ریو پیٹیشن فائل کریں گے لیکن میرے کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کٹاریا صاحب جیسے مجبوط ہوم منسٹر کے بات کہاں لائنڈ آرڈر سچویشن کا بہانہ ہے کنی کا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ ریپرزنٹیوٹیو بن کر الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ کو سٹیٹ میں law and order enforce کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ریزیگنیشن دے دیجے سارے راجستان اور ہریانہ کے جتنے بھی لوگ بین کرنا چاہتے کہ ہم سے نہیں ہوگا آپ اگری کر لیجے کہ آپ سے نہیں ہوگا مضبوط نیتہ وہ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کو کیونکہ وہ چنہ ہوا انسہ کانسٹیوشن کی ریسپیکٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کی ریسپیکٹ کرتا ہے اس آگر آپ کرتب میں کیا ہیں آپ یہ کیون نہیں سمجھ رہی ہیں آگر یہ بھی دیش کے پردی کچھ کرتب ہے بلکل آپ بھول نیتہ کیون لی دوسروں کو بھی بھی بھولنے دیجئے میں insult کرانے نہیں آگر اگر سنی ایسا ہے ہر بزنس میں ایک سسٹم ہوتا ایک مارکٹنگ ہوتا ہے اسی طرح سے فلم ان دی بھی ایک طریقہ ہے ہم لوگ یہ فرائی دیکھتے ہیں جس میں لمبا ویکنڈ ہو وہ بہت ہی اس انشل ہوتا ایک فلم کے پک اپ کے لئے تو آپ پچیس کو کیوں نہیں ریلیز کریں گے پچیس کو ریلیز کریں چھبیس جنوری چھٹی ہے ستائی جنوری چھٹی ہے تو دی گیٹ گیٹ ای گوڑ ایمپیٹس تو دی جی ٹھیک ہے نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو نہیں کہہ نا وہ گزیندری جی ہمارے ساتھ جوڑے گزیندری سنگ جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں گزیندری جی آپ کا سواغت ہے سرکار کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے مجھے بتا گیا کہ سنجی اگر مووی دیکھتے ہیں تو ہمارے کہنے کے حساب سے بدلاؤ ہوگا اس کے اندر جی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ لوگ ایک بات بتائیے مووی لگانا اتنا ضروری تھا ایک سال پہلے ہم نے ایک سال پہلے ہم نے جب اس فلم کا ویرود کیا اس کے بعد میں بھی مووی بنانا اتنا ضروری تھا جیسے کس کے پاس ہے جیپور راج پریوار کے پاس جیپور راج پریوار کو پتا تھا کی فلم میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی راج پریوار ہے پتا نہیں ہاں تو انہوں نے ویرود کیا دیا کماری آپ کے ساتھ ہے میں جواب دیتا ہوں میڈ سنی ایک منت جو میں دیکھ کے آیا ہوں سنی ہے بند کرنے کے بعد اس کا سین ہے کہ وہ ایک استری کی ساتھ میں ایسے پیار کر رہا ہے اور اس کے بعد میں ملک گفور جو ہے وہ اس پہ ایسے پردہ ڈال کر کے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے جو صاف یہ ہمیں اس سمیں کی بات کرنا ہے جو صاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے یہاں ایک آنکھیں بند کر کے تالہ میں جانا اور یہ سب ریننگ سے جس کو آٹا آیا گیا وہاں سے اور آپ بہت کر رہے ہیں کو بھپکھا چھوٹا کہ اس کا بہت شکل جو سپرہ چھوٹا ہے اس پہ بنائی ہے اب مجھے بتائیے جب کہانی یہ ہے کہ پردہ مواتی جی بہت خوبصورت تھی کھل جی کا کھل جی نہ ان کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم میں یہ بارگن کر رہو ہے اس پہ بانائی ہے یہ کہانی ہے یہ ہسٹری آپ لوگ مانتے ہیں تو جب وہ اگر وہ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں کہ وہ کھل جی کا کتنا برا انسان تھا وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ دوسری کی پتنی کے اوپر بھی نظر رکھتا تھا تو یہ کس طرح دکھائیں گے مجھے بتائیے تو اگر انہوں نے دکھائیں گے مطلب آپ یہ دکھائیں گے مطلب آپ کو شرم آنی چاہی ہے اس چیز کے اوپر بولتے ہوئے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری ماں کسی کے بھی ساتھ دکھائیں گے مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے شرمانی چاہیے مجھے کہانی تو ہے کہانی تو اس میں ہے کہانی میں تو ہے کہانی میں تو ہے کپن میں بھی کیسے دکھا سکتے ہیں چلیے کہانی بہودی باتیں کرتے ہیں جیتے جی مجھے شرمانی چاہیے آپ لوگو شرمانی جی اور آج ان کے بچے انہیں دکھاتے ہیں آپ کے پاس لوٹیں گے وقت ہے بریک کا لوٹتے ہیں جو پوری چرچہ ہے وہ بہت گمبیر ہے اور بہت ویدوان پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے گریہ منتری راجستان سرکار کے گجراز سرکار کے بڑے پروکتہ اور سبھی پکشوں کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے ترنت لوٹتے ہیں بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے پچیس جنوری ابھی دور ہے لیکن گرمی بہت بڑھ گئی ہے باہر بھلی ٹیمپریچر کم ہو رہا ہو سردی ہو لیکن اسٹوڈیو کے اندر اور اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پینل میں ڈسکشن میں لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بہت گرم ہیں ان کے وچار گرم ہیں اور گرماہت پر ہی بات ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ گھومر میرے پسند دیدہ گانوں میں سے ہے اور بہت خوبصورت گیت ہے راجستان کا انجو جی کیا کنفیوزن آپ کو لگ رہا ہے مجھے سب سے پہلے چاہے کنفیوزن لگ رہا ہے کوئی پینل پر ابھی کہہ رہا تھا کہ الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیوز کو ریزائن کر دینا چاہیے یہ کیا بے کوفی کی بات ہے الیکٹیڈ ہیں فرسٹ آف آل اور ان کو صرف لارڈر کی پرابلم نہیں ہے جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے آفیس تک پہنچایا ہے ان کے بھاوناوں کا بھی رسپیکٹ کرنا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گولیاں چلیں گی یا بسے چلیں گی ہمیں اسے پریونٹ کرنا ہے ہمیں جو پبلک ان کو وہاں بیٹھائی ہے ان کا بھاوناوں کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اگر یہ مووی کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو آئی سپورٹ دے لیکن گولیاں چلتی رہے نہیں گولیاں بلکل نہیں چلنی چاہیے سب سے پہلے پدما بھر جیسی فلم آئی اگری بیت کپیل جی یا تو یہ ہسٹری ہے تو ہسٹری دکھائیں سچ طور پر دکھائیں جس کو کہ ہماری پبلک رسپیکٹ کر رہی ہے ہمیں گاؤں میں لوگیز گائے جا رہے ہیں ان کے بھاوناوں کو آہات کرنے کا کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے on the pretext of speech of freedom freedom of speech نہیں اس میں دو باتیں ہیں انجو جی اتحاس تو وہ دکھائی رہے ہیں آپ کو وہ جو اتحاس دکھا رہے ہیں وہ پسند نہیں آرہا پسند نہیں آرہی کی بات نہیں ہے پسند نہیں کی بلکل بات نہیں یا تو اب ہسٹری دکھائیں یا پھر آپ فکشن دکھائیں اس میں کی ہسٹوریکل کریکٹرز کو نہیں لائیں اپ ٹوٹل فکشن دکھائیں کپیل جی سے میں پوری طرح سہمت ہوں کہ مسالہ فلم بنا دیں اس کو اور پبلک بھی اس کو مسالہ فلم کی طرح دیکھیں گی جو ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں ہیروین ہیں ہماری ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں پتما باتی جی ان کو ہم اس طرح کے نیگیٹیو رول میں انہوں نے یہ دکھا تھا کی نہیں پویٹری یہ لکھی تھی نا پادماوت تب کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تب وہ ویروت کرتے تو ان کو کوئی رائم لائٹ نہیں ملتا اب یہ فلم بنجے ہیں جن لوگ کو ہم جانتے نہیں تھے آٹ تو کیوں نہیں کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو سنا بھی نہیں کی پہلے بھی کبھی اس کے بارے میں کبھی کوئی چرچہ ہوئی ہے ویجے جی اٹھاروی سداو شتابدی میں نہیں ہوئی تو انیس وی میں ہو جاتی کہ سماج جو ہے مجھے یاد ہے ایک پکچر آئی تھی جس میں ہو گانا تھا میں ہوں مالا نلبیلی چلی آئی میں اکیلی بیکہ نیر سے اور بیکہ نیر کے اندر سارے مالی جو ہیں سٹرائک پہ چلے گئے تھے یہ کہنا کہ چالیس سال پہلے جو فلم آئی تھی تم ویروت کیوں نہیں ہوا سن سیتالیس میں بھارت کا ویباجن ہوا کن لوگوں نے بہتوں نے ایک سیٹ کر بھی چالیس سال پہلے کی فلم کی بات نہیں کرتا جس کے جائسی کی بات کر رہے جائسی نے جو رچنا لکھی پدماوت اس کا ذکر کر رہی ہے کہ اس پر ویروت نہیں ہوا کنی کا جی تو کیا پدماوت میں یہ لکھا ہے کبھی آپ نے کہا کہ یہ انٹرنیٹ سے ہٹ جانا چاہیے یا یہ اویلیبل نہیں ہونا چاہیے یا کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں ملنا چاہیے جب فلم بنی تب اس کے بعد آپ لوگ ویروت جیسے کپل جی نے فلم دیکھی انہوں نے بتایا کہ سرنگ میں چھپا کے مو چھپا کے وہ لے جائے راجہ کو کیا یہ بھی لکھا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے ایک دو چیز اور بتا دوں آپ کو بس ٹھیک سر میرے پاس وقت بہت کام ہے دیکھئے اس کے اندر جو ہے کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گی کہ اس طریقے کا ڈائلوگ فلم کے اندر ہو کہ کسی دھرم کے لوگ اپنے اس سمیں یاد کر رہے ہوں جو بھی ان کا عشت ہے اور آپ یہ کہیں کہ جس سمیں وہ ان کو یاد کر رہے ہوں ہم اس سمیں ان کے اوپر حملہ کریں گے اس طریقے کا ڈائلوگ سماج میں آگ لگانے کا ہے یا نہیں ہے میری ریکویسٹ یہ ہے ٹھیک ہے سمیں ایک منہ سمیں ایک منہ آپ حسنی بوکس اٹھا کے دیکھ لیجئے دشمنوں نے موقع دھونڈ کر انہوں نے وار کیا ہے اور بہت ہمارے بھی راجاؤں نے کیا ہے اور دشمن راجہ نے بھی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آگے آپ کو سمجھ میں آگے ٹھیک ہے میری بات جائنہ رہا ہے پھر آپ برنی کو دکھائیے آپ دکھائیے کہ راول ایک منٹ راول رانی کی دونوں رانیوں کو راول رانی کی راول راجہ کی سپریم پورٹ میڈم لی تو بھینسالی نہیں تہ دیکھئے سنیے یہ فلم انڈسٹری جو ہے نا دیکھئے میڈم آپ کی فلم انڈسٹری بھی اتنی پاک نہیں ہے کہ جب کچھ فلم انڈسٹری جو ہے وہ دکھا ہوئے کہ جو فلم انڈسٹری کہہ رہی ہے نا فلم انڈسٹری امارا یہ ایکسنا ہی آپ کی انڈسٹری بھی اس طرح کی بات آپ کی انڈسٹری بھی spec For اس طرح کی فلم سورب بلکل کریں گی وہ کریں گی ں اس طرح سے نہیں کر سکے یہ بنا کے دیکھائیں نا فلم اس کے اوپر جائنہ رہاں جی جائنہ رہاں جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں جو بات ہے آپ بہت ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں کیا آپ کی سرکار چاہتی ہے کہ فلم بین ہو یا کٹاریا جی جیسے چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اس پر جانا چاہتے ہیں بہت چھوٹا سا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے گریہ منتری جی نے بتایا ہے کہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہے سرکار اس کا عبیعہز کرے گی سمائے ہے اور سمائے کے چلتے ہوئے جو اوچیت ہوگا کیا جائے گا مگر ویجائی جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ عام طریقے سے جس طرح کی چرچہ ہو رہی ہے یہ لائن آرڈر کی بات نہیں ہے پراجا کیے سرکار ہیں پراجا سے بنتی ہے پراجا کے لیے بنتی ہے پراجاوں کے بھاونہ کے سرکار کے لیے بنتی ہے تو پراجا کی بھاونہ کا اپمان کرے کسی وشیسٹ ورگ کا یا اپنے اتیاز کا اپمان کرے کہیں وہ سمویدن شکتہ کو بھول کے چلے اس طرح کی باتوں کے ساتھ سہج تیا اس کو لائن آرڈر کسی کو مینٹین کرنا ہے کر کے اس طرح سے اللہ موک نہیں دیا جا سکتا یہ مسئلہ بہت مہین ہے اور میں مانتا ہوں سنجائے بھنسالی کی آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کانٹروورسی کھڑی کرنے کا پریتنا اکثر ان کے ایک عادت رہی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ مسئلہ ٹھیک سے انہوں نے ہینڈل کیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی کٹاریا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اب اس مسئلے پر 25 تاریخ بہت قریب ہے اور سومبار کو سپریم کورٹ ہے میں کیا ہے کہ نششی طرح سے ہم جو نیائے لے نے نیرنے دیا ہے اس کا سممان کرتے ہوئے سومدان میں ابھی ہم کو کئی ادھکار پرابت ہے ان ادھکاروں کے آدھار پر ہم نیائے لے میں پھر سے جائیں گے اور یہ جو ایک پردیش کی بھاؤنا پر جو ٹھیس لگی ہے جس کے کانے سے لوگ ادھویلی تھے یہ کہہ دینا تو بہت ٹھیک ہے کہ لائنڈ آرڈر سٹیٹ کا ہے لیکن سٹیٹ بھی لائنڈ آرڈر لوگوں کو مار کر کے لائنڈ آرڈر کو بنانے کی پخشدر نہیں ہے کوشش کریں گے کہ ہم کانونی کوئی پرابتھان کے آدھار پر سمجھتے ہیں اور یہ سارے راجنیتاؤں کو گھٹیا سمجھتے ہیں ہمیں چالیس ورس ہو گئے جنتہ سے چن کے آتے ہیں تو اتنے گھٹیا بھی نہیں ہے اور ان کو اتنا ابھیان اپنی فلم انڈسٹری پر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہی پاک ساپ ہے راجنیتاؤں چلا رہے ہیں دیش کو ایسا نہیں ہے کانون ان کے لئے بھی ہے سمجھتے ہیں ہم ان سب راستوں کو اپناتے ہوئے جنتہ کی بھاونا کا بھی سممان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کا پریاز کریں گے اور مجھے وشواس ہے کہ میوار کے سوابیمان پورن اس پر کسی پرکار کا کوئی ٹھےس نہ لگے یہ ہم مانسک دھٹی سے ویچار کرتے ہیں اور کانونی دھٹی سے بھی اس کی پیروی کریں گے ٹھیک ہے آخری وقت نہیں ہے میرے پاس جسٹس مہرہ سے میں جاننا چاہتا ہوں جسٹس مہرہ فریڈم ایکسپریشن کی بات ہوئی لائنڈ آرڈر کی بات ہوئی جو کنیکا جی بھی کہہ رہی تھی تو فریڈم آف ایکسپریشن فلم والوں کے لئے بھی ہے اور جو لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے سممان کانون ویوستہ اور سپریم کورٹ کے ایکجیوکیشن ان سم میں سے کہاں سے باریک ریکھا نکلتی ہے ایسے ہیں ابھی تک جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لائنڈ آرڈر کو آپ کنٹرول کریے سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے جب اگر سٹیٹ لائنڈ آرڈر نہیں کنٹرول کر پا رہی تو اس کے کونسیکوینسز کونسیچوشن میں ہی دے رکھے ہیں لیکن اگر کسی سوسائیٹی کا سممان انجر ہوا ہے تو وہ جا کے دوبارہ سپریم کورٹ کو بتائیں گے سپریم کورٹ ہیٹ ٹھیک کر سکتی ہے جب تک سپریم کورٹ کا آرڈر اپلیکیبل ہے اس کا انرود یا نون ایمپلیمنٹیشن کوئی نہیں کر سکتا کوئی رفیوز نہیں کر سکتا اس کو ایمپلیمنٹ کریں لیکن سرکار کے پاس یہ عدیقار تو ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے ریوی پیٹیشن کے لیے یہی تو میں نے پہلے کہا کہ اگر ان کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا کیونکہ کسی سیکٹ کا مان ابھیمان انوالڈ ہے تو یہ واپس سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے اور ریویو مانگیں گے سپریم کورٹ اگر ریویو مان لیتی ہے تو معاملہ سر جائے گا یہ کلائن میں لاسٹ میں کہنا چاہوں گا دیکھئے سپریم کورٹ نے ایک نرنے دیا تھا جب ایک آتنک وادی کو فاسی کی سجا سنا دی تھی اس نرنے کے ویروت میں لوگ باگ رات کو بارہ بجے چیف جسٹس کے باہر ممبتیاں لے کے پہنچ گئے تھے کہ ہمیں وہ ایکسپریشن کی سوطنترتہ ہے اور آتنک واد کو سپورٹ کیا تھا اور وہی گروپ آج جو ہے آپ اس کو بہت ایکسیل طریقے سے لے جا رہے ہیں وہ بھی قانون میں ویوستہ ہے ہمارے یہاں پر ریویو پیٹیشن کی رات کو آپ بارہ بجے جا کے یہ کورٹ کو تیہ کرنا ہے یہ آپ کو تیہ نہیں کرنا کورٹ کو تیہ کرنا ہے کنیکہ آخری بات آپ سے جی کنیکہ اور وہی برمہ بلدی والے آج یہ کورٹ کی ویوستہ ہے کنیکہ آخری بات آپ سے بہت چھوٹا سا مجھے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فرم ریلیز ہو اس کے بعد لوگ دیکھیں اپنی رائے بنائیں آپ لوگ بیٹھ کے ہٹٹر کی طرح ڈکٹیٹرشپ مت کیجئے اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے لوگ جو ابھی ویمن امپاونٹ کی بات کریں وہ آگے بڑھے جب لوگ کے ہتیاں اور ہی ریپ ہو رہی ہیں ان تب تو میں کبھی کوئی آواز میں سنتی ہوں اور فیلم میں در بسنی ٹھیک ہے ریپ کو بولیوڈ زممیوار ہے روپیسا صاحب بولیوڈ ریپ سین کو بیس 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 بیٹی کر کے دکھاتا ہے بولیوڈ ریپ سین کو بیس بیس بیٹی کر کے دکھاتا ہے کیا سنجے لیلا بھنسالی کی سمیداری نہیں ہے کہ اگر کوئی ویروز کر رہا ہے تو ان کے ساتھ سامی جس کے پتائیں اور آگے سب کے ساتھ ریپ سین کو بولیوڈ ہو یا آم پبلک ہو آئی تنگ کبھی بھی ویمن کے سممان پر کبھی کوئی بات نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا کٹاریا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جسٹیس مہرہ آپ کا بہت شکریہ جیناران ویاس جی آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ گجیندر جی اور انجو جی اور وینوکا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور میرا گیانوردن کیا آپ ہمیشہ خوش رہیے خوش رکھئے اور ان کا دھیان رکھئے جو آپ کا دھیان رکھتے ہیں شکریہ موسیقی